اسلام علیکم حضور والد شارن حضور والد شاہن تلد صاحب کی تصورت کا орنے اسی مائی کر کرنے جی تلد صاحب نے پچھے ہے تلد صاحب نے پچھے پچھے تلد صاحب اگ گئے گئے جی ماشاءاللہ بڑی گار ہے جی تلد صاحب کیا لے جنب مفتی صاحب کیا لے خریتا ٹھیک بڑا اللہ سونے دکھ اے فضل ہے تسیصنا ہو جناب کری جاتے اللہ رب لزتے بڑے کرم بڑے شکری شکری جاتے اچھا تے کیسے موضوع دے فیراد گالے کریے جناب میں تے کہنا ران دے ہو یا آج لیانے آج لیانے آج لیانے آج لیانے گڑائی چپڑا کر کے نکل جانے اور کوئی جنرل گاف مارو خدا دے زمانے میں آج لیانا جی کوئی تبلیغ کرو فیرسان کوئی تبلیغ کرنے یا بند لو اللہ تعالیٰ نے اکل شہو دے دیا ہے اپنے اکل لاش رب جانے اس لائے کیا ہاں جانے کہ عوی صلو اللہ décidé صحیح آپ بھر کہ یہ ابھی جا بڑی زبردس چیز کیوں تو اللہ صاحب ڈھی میں کے اکل بھی بڑی چیز ہے شک نہیں ہے جو دو بندہ پاگل ہو جائے تھے وہ کام خراب ہو جانتے ہیں اللہ رحم کرے آپ نے فضل کرے ہر انسان کے مولا کرم کرے ویسے اللہ صاحب تسے کی سمجھے پاگل بندہ کیوں ہوند ہے کی وجوہات نے تسے عمر گزاری ہے اللہ تعالی رحم کرے جی میں انتے اس پاری تک نالج نہیں ہے میرا اللہ فضل کرے جی میں نے خود کی ایمان اچھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں جیسے نتیجے تک پہنچیاں ہونا وہ اے وے کے پریشانی کدوں ہوندی ہے بندے نو زیادہ یا مطلب اے وے کے شراب نوشی وغیرہ کرے زنا کاریاں کرے تھے وہ دون بندہ منو لگ دیا پاگل ہو جانتے ہیں وہ کیونکہ خوف و حراس دا عالم اندہی ہو دی وجہ تو نا وہ دماغ وہ دا پیدل ہو جانتے ہیں اللہ رحم کرے جی اللہ فضل کرے اپنے عبیدے سٹھ کرے آمین آمین سب دہ بلاتے سب دی خیارتے ہیں آجی بڑے تلہ صاحب تھنڈے تھنڈے ہو کہ یہ خیارتے ہیں کوئی تھگ گئے ہیں تھگ گئے ہیں روز روز کر کے تھگ گئے ہیں اس سے شہر نکل دی تھی ہے نہیں یہ تھگ گئے ہیں امانداری تھی گئے تھگ گئے ہیں خدا ہی شاید سب تو مشکل گئے ہیں کہ عدب اعترام ہی نہیں رہنہا ختم ہو جانتا ہے لڑائی چکڑا گلی گلوچ اللہ 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 پہ جانے لیتے ہیں ماشاء اللہ سارے علمی گلہ کرنا دے گلہ گلوچ مارک اٹھائی تھی اللہ اللہ کر کے پرے ٹھو جانے ہو 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 تو کوئی ایسا کوئی سانیہ ہویا ہے کی ہویا ہے کوئی سانیہ ہوئے تھے دسیر مفتی صاحب ڈیلی دے سانیہ صبح سانیہ جان سانیہ رات سانیہ آرولے سانی سانیہ ہو 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 تو بڑی ماری گالت اسی بلکہ بڑی ماری خبر دیتی ہے خبر سارے پول ہے میں موچ آگئے لوگوں نے موچ نہیں ہے یہ خبر سارے پول ہے اچھا اچھا گلت ہے بڑی پتہ دی کیتی یہ کوئی سناؤ فرقی ہویا اللہ پاک جناب اللہ صاحب آپ دے خیر فرمائے آمین اللہ شریران دے شرطو بچائے آمین بڑی دنیا جڑی جنا خراب ہے کوئی چھوٹے وڈیزی تمیز کوئی پول جند نے بچارے کہ سانڈے سامنے جڑا بندہ ہے ایک مومر ہے ایک اولڈ مین ہے بس دنیا پتہ نہیں کی یہ نن ہو گیا ہے کوئی سمجھو بار جا ہو گیا ہے آمین صحیح گارے صحیح گارے صحیح گارے تے تو وہ ڈیوی بھی نہیں مندے تے اکیسا ڈیوی نہیں مندے مولویاں دے بھی نہیں مندے بس دنیا پتہ نہیں کوئی بھی کسی دنیا پتہ آمین آمین اینجی یہ گالت اسے صحیح کی تھی ہے میں متفق نہیں مندے کسی دی سب سے پہلے مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ تو عالم ہے بہت علم والی شخصیت ہے تو سب سے پہلی بات جو میرے خیال میں اسلام سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے میرے اقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت نے تبلیغ کر کے لوگوں کو مسلمان نے کیا جتنا آپ نے اعمالوں سے کیا ہے اپنے اخلاق سے کیا ہے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا متاثر ہوتے تھے کہ یہ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے آج کر ہمارے حالات دے کے تیری پینٹ دیتے تیری ماری دین اسلام کی باتیں کتنا ہے تو کافہ رہے تھے تو پلانا ہے تھے تو ٹھوٹے بالا مارج کرو بھائی لہاں ہنجی گلت نہیں سبر نہیں گلت یہ کی تھی سبر ختم ہوگا سبر تحمل نہیں کہ جیڑا سانو نہیں مندہ انہوں گال ٹھاپ دیو جی چلو یار نہیں کوئی ماندہ تو انہوں کے چنگی مرتی صاحب علی علی لینڈ سے بیان دے ہو نہیں نہیں تو اصل سے تو انہوں کانو سوچ جاندی یہ میں سے کوئی گل نہیں کیتی نہیں نہیں تو اسی بلکل پریشان نہ ہو میں ادھر نہیں ہوں تھا بیا تو یہ سمجھے میں مرزا صاحب تھی طرف آ رہے ہیں نہیں نہیں مرزا صاحب دیتے آتا سی جو گالا شانا کرنا ادھر نہیں میں آ رہے ہیں ہمیں ادھر تک کہنا لیک جا رہے ہیں نہیں وہ تو اسی آپ پہ ہی گالا کیتی ہے نا میں آتا سی جو آپ دے تک ہے نہیں میں مرزا صاحب دی گال نہیں کر رہے ہیں مفتی صاحب جی جی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہیں دی پھلایا دی جسا عزیز آرہے ہیں نہیں نبی دے برابرتے نہیں نہ کوئی ہو سکتا نہیں نبی دے برابرتے نہیں توبہ دو دلت بہتے نہیں باقی اس وقت مسلمان ہی نہیں محمد مسلمان ہی نہیں یہ لیتا ہے یہ ساڑی آج چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک جتی دے برابر نلین دے مبارک توبہ توبہ برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا توبہ توبہ تو اسیوں نہیں کر رہے ساڑی کی مجال خوٹہ موکر ہے ہمیں بیان کر رہے ہاں ہی اسی مومن مسلمان ہی نہیں ہوسکتا دیس پر کا تکچے لے تا ساڑی آج چیز آقا محمد شبا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابق دوئے مجال بلکل بجافر مہار بلکل بجافر مہار تو کوئی میں سے تمہیں پہلے کیا سی کوئی درس دے ہو نا کوئی آخر تو اسی لیے انہا عرصہ ہو گیا تو انہوں جماعت احمدی آدمی اچھے تو کوئی چیز سکھی ہو یا کوئی اچھی جائی کوئی سکھاؤ کوئی سانو سمجھاؤ کوئی مفتی صاحب تو اسی ماشاءاللہ خود اتنے بڑے عالم ہو مفتی ہو میری کی مجال کے میں سونتی سورج نو جا کے محبتیاں تکا ہوں آواز تو ڈی کٹو گی جی میں کیا میری کی مجال مفتی صاحب کے سورج نو محبتیاں تکا ہوں اچھا اصل نہیں پھر جدو میں پھر کوئی گالت سکھانا ماتے اوہدوں میں تسی سارے راہ لکھے میری گالتے پھر مندے کونی یہاں تک پھر میری مان لو میری بھی نہیں مندے مفتی صاحب بین یا دین حق جو ہے منانے منانے پھر نہیں آتا انسان کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے موجود ہوتی ہے جب اسے علم ہو جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے تو میرے خیال میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر قائم ہو اپنے عقیدوں پر چھوڑ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے ہم سب ستماع قرآن کی ادھ گھوم رہے ہیں ایک طرفات ہے بہتا ہے زیادہ زنگین ہے ایک طرفات ہے لیکن گھوم قرآن کی ادھ گھنی ہے کوئی کہتا اٹھاڈ ہو کوئی کہتا کھلاڈ ہو کوئی کہتا مات ہو کوئی کہتا جب آتا ہے لیکن ہے قرآن کی چیزیں بھی اور حالت کے چیزیں بھی یہی دعوی ہے میں جیسے قرآن سمجھے ہوں مجھے اچھے کوئی نہیں سمجھے میں ٹھوڑ سمجھے صحیح ہے اچھا طلعہ صاحب نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے اچھا نماز جو احمدین ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں کوئی آج طریقہ تو بتائیں کیا رہا طریقہ تو سنے دی ہوئی طریقہ میں نے احمدی نہیں ہوئی سنے جمعہ کا احمدی ہے ایک بار برابر فرق نہیں آیا بار برابر فرق نہیں مٹھتے اچھا آپ یہ بتائیں اچھا اردو میں بات کریں وہ پھر کئیوں کو پنجابی سمجھ نہیں آتی اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ ہاتھ کہاں پہ بانتے ہیں یا اللہ نیت نہیں تکریا کہ تھے جتے سوڑی نیت اللہ تعالیٰ نے عزت اترام نہ ٹھے میں کوئی ایسا نے کہاں پھڑا نہیں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے انہا معلوم مالو بنیاد ہر امازہ نیت نیت صاف ہے باقی اللہ کوئی نہیں ہوتا ہے اللہ جس رہتے بیٹھے سے دو انچوں نے ہوتے رکھے انہیں دو عزت اترام دے دائرے جتے مرضی رب میرہ بھی ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نیت نیت تو وہ ہے انہا معلوم بنیاد لکھا کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو جماعت احمدیہ والے ہیں یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ بات چلو جیڑے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہ کسی ہمارے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ دیا ہو نہیں آپ اپنی بتا دیں آپ یہ بات کیا آپ در رہے ہیں شاید کوئی میں اللہ کو اللہ درنا موتی میں کسی ایک وال برابر میں رہا ہوت پار نہیں میں کسی دیکھوڑ دیکھوڑا ہے جنگی موت اللہ دیادی دیر عزت اللہ نے دینا ہے تو آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے میں نے جواب دے دی اور کتے رکھ کے پڑھانے ہی نہیں میں انداز دیو بھائی مجھے آپ پوچھ لیں تو مجھے پوچھ لیں چلے آپ مجھے پوچھ لیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کا آپ کا معاملہ ہے میں کوئی علمیہ دیتا ہوں ایکٹری دھوڑا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتی تو میں نے کہا کہ چلو میں کسی وہ ایسا دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے وہ جانے ہو رہے ہیں نہیں آپ نہیں کرتے ایسے آپ نہیں کرتے میں نے عرص تکی تھی لیکن شاید میرے سمجھانے میں فرق ہے آپ کی علم بنے علم اللہ میں نے پڑھ بننا میں نے عرص تھی تھی کہ میں اہلِ سنت جماعت مقبال برابر بھی فرق نہیں پائے میں وہ ہی نماز پڑھوں جو اہلِ سنت جوال اہلِ سنت واجماعت تو شیعہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وابی بھی کہتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں کون تھے اہلِ سنت واجماعت میں شیعہ بھی کہتے ہیں سنی بھی کہتے ہیں میں بھی کہتے ہیں وہ تو مردہ صاحب نے لکھا ہے میں بھی اہلِ سنت واجماعت ہوں وہ تو مردہ صاحب نے بھی لکھا ہے تو یہ اہلِ سنت واجماعت تو ایک ایسی کامن سی چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں اہلِ سنت واجماعت ہوں مفتی صاحب کھڑے چکرہ ایمین پر پانے ہو میں چکرہ جو با نکلتا ہے تو ہی چکرہ پائی جائے گا اوہو یار میں تو صرف سیمپل تھا نماز کا طریقہ پوچھ رہا تھا اللہ صاحب آپ نے اس کو کشمیر مسئلہ ہی بنا دیا پکڑ کے اتنی چھوٹی تھی ایک چیز ہے کوئی اس میں کوئی اتنی بہت بڑی چیز تو نہیں یہ دیکھیں میں نہ ادھر دیکھیں مجھے ایک غلط فہمی اگر ہو گئی ہے تو میری غلط فہمی دور کر دیں میں اس سے بڑی غلط فہمی کہ جی کی نہیں دور کر سکتا اس کے بعد اللہ ہی دور کرے گا میں نے اسکار دی ہے کہ میں رسول جماعت میں تھا اور جب ہم دیوں میں نے اگلال برابر میں وہ نماز نہیں چیز گی وہ ہی نماز ہوتی سیمپل لگتا ہے آپ نا کوئی ڈر ہے کوئی بہت سخت آپ ڈھرے ہوئے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بارے رتی برابر کوئی بات آپ نے کی تو کوئی پہ نہیں ہے آپ کو کوئی کلاشن کوف سے گولیاں مار دے گا ہے کیا ڈھرے ہوئے ہیں ایسے ڈھرے ہیں سہمے سہمے لگ رہے ہیں آپ خوش فہمی ہے غلط فہمی ہے مجھے نہیں پتا ایسے کوئی بات نہیں ہے میں بات نہیں بات کر کبھی دھونی جیئر میں تو تو میں میں اللہ 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 آپ ادھر میں تھا چھٹی چھٹی مجھے نہیں بات کرنی جس کی مردی ہے جو مردی عقیدہ بنائے اس کا اللہ اہل سنت کی بات آپ کرتی ہیں مرزا صاحب روحانی خزین جلد چار سو چار کے اوپر صفحہ چار سو چار جلد چار صفحہ چار سو چار کے اوپر کہتی ہیں کہ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے موافق ہے وہ تو اپنے آپ کو بھی اہل سنت والجماعت تو آپ بھی کہتے ہیں جی میں اہل سنت والجماعت سے آیا ہوں مطلعہ اہل سنت والجماعت سے آ کے پھر اہل سنت والجماعت کے اندر چلے گئے ہیں آپ یہ تو کوئی واضح ہوئی محلوی صاحب مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں نے پوچھنے تھی کہ جماعت احمدیہ کے اندر نماز کس چیز کا نام ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں میں مجھے شوک ہے میں سیکھوں میں ایک طالب علم ہوں میں علم اصل کر رہا ہوں مختلف مذاہب تقابل عدیان و مذاہب کا میں ایک سٹوڈنٹ ہوں تو مذاہب کی تلہیم اصل کرنا میری سمجھنے کے میری مجبوری ہے میرا شوک ہے میرا شگل ہے جو بھی سمجھنے میں تو احمدیہ بیٹ سوٹا سا حکن ہوں اچھا آپ جب یہ باتیں کرنی ہے تو ہمارے علموں کے پاس جائیں ان سے اقاعد پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں یہ کوئی آج جب گوگل زحمت اللہ آگیا ہے گوگل زحمت اللہ سے اللہ صاحب یہ کوئی کشمیر مسئلہ نہیں نماز پانچ ٹائم آپ پڑھتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کہا جی میں پڑھتا ہوں وہی طریقہ میں نے کہا جی وہ بتا دیں تو آپ نراز ہو رہے ہیں پتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ بھئی آپ کو نماز آتی نہیں ہے آپ نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ کو کوئی پریشر ہے تو آپ بتانا نہیں چاہ رہے اصل حقیقت کو آپ کو کوئی ڈر خوف ہے یہ دو صورتیں ہیں جو مطلب آپ کی مرضی ہے مفتی صاحب آپ وہ نکال نکال آپ کی مرضی کیا ہے اچھا تو وہ یہ ہے کہ چلو میں بتا دوں پھر جماعت احمدیہ نماز کیسے پڑھتی ہے چلو میں آپ بتا دیں چلو میں بتا دیں جماعت احمدیہ جو نماز پڑھتی ہے نا وہ وابیوں کی طرح نماز پڑھتی ہے اچھا اچھا یہ آپ کے جناب فقہ احمدیہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ وابیوں والی نماز کا پورا طریقہ لکھا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ تو اسی طریقے سے وہ ہر چیز یہ آپ اس کا صفحہ نمبر بہتر ہے جوز سوم نماز پڑھنے کا طریقہ یہ سارا طریقہ وہ یہ سینے پر ہاتھ باندھنا صفحہ بہتر کے اوپر رفائی دین کرنا صفحہ ستتر کے اوپر اونچی ساری آمین کہنا صفحہ بامن بونجا یعنی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو کے اوپر دعا بہی نا سجدہ تین مفتی صاحب ففٹی ٹو نہیں ففٹی ٹو نہیں نائنٹی ٹو یار انہوں باندھ میں کہندے ہونا باندھ میں حجب دعا بہی نا سجدہ تین ایک سو گیارہ صفحہ کے اوپر جو کہ وابیوں کا طریقہ ہے فاتحہ خلفر امام ہے یہ آپ کو مل جائے گا ایک سو کنجا صفحہ کے اوپر یہ سارا تو وابیوں کا طریقہ ہے آپ تو یہاں تو دیکھیں جھوٹ بور رہے ہیں سمجھائی کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جی رتی برابر طریقہ نہیں رتی برابر دیکھیں اہل سنت و جماعت و وابی بھی کہتے ہیں مطلب یہ تھے آپ یہ پہلے وابی تھے اور وابیوں سے نکل کے اب آپ آدھیانیوں میں چلے گئے تو وہی نماز رتی برابر آپ نے طریقہ نہیں دیکھا تو وہی ہے بس اتنی سی بات تھی تو آپ اے الجاؤ پہ اتنا کر دیا اس کے اندر اس کو جناب جی میں نے کوئی غلط بات کہی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی تلس صاحب مطلب آپ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں جو آپ نے کہا دیا وہ ٹھیک کیا وہی ٹھیک زبردست ہو گیا دیکھا نا جی یہ اس کو کہتے ہیں کہ تصدیق تصدیق ہو گئی ہے میں نے کوئی تصدیق نہیں کی میں نے کہا کہ آپ یہ جو بات کی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی پس میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ میں علیہ السنس جواب میں جو نماز پڑھتا تھا اس میں بال برابر بھی پڑھ کر رہی ہے وہی نماز میں ادھر پڑھتا ہوں مجھے تو بال برابر آپ جو منزی آگے سے سمجھتے رہے ہیں سینے پہ باندھی ہیں بھلانہ کا دی ہے جمعہ کا دی ہے یو کا دی ہے آپ کہتے رہے ہیں مجھے کیا ہے نہیں میں نہیں کہہ رہا جماعت احمدیہ کی کتاب فقہ احمدیہ کہہ رہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا انسکرز دی یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اہل سنت و جماعت سے نکل کے آیا ہوں تو وہ تو جماعت مردہ کادیانی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت و جماعت ہی ہیں کیونکہ مردہ صاحب خود کہتے ہیں روحانی خزین جلد چار صفحہ چار سو چار کے اوپر کہ میرا قیدہ اہل سنت و جماعت کے موافق ہے تو یہ تو اہل سنت و جماعت تو ایک کامن سی چیز بن گئی ہے دنیا کا ہر مسلمان یا جو مسلمانوں کی شباحت اختیار کرتے ہیں وہ اپنے اہل سنت و جماعت ہی کہتے ہیں وہ بہائی جو تھے وہ بھی اپنے اہل سنت و جماعت ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جناب جتنے بھی اسلام کا نام لیوہ جو ہیں وہ چاہیے سچے ہیں یا جھٹے ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں ہم آہل سنت و جماعت یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو آپ نے بتائی ہے کہ میں وہاں سے نکل کے آئے ہوں تو یہاں آکے میں نے رتی برابر بھی فرق میں سوس نہیں کیا تو اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کیونکہ مرزا صاحب خود بھی وابی تھے نا پہلے یہ پتا ہے کہ نہیں آپ کو تلس صاحب مرزا صاحب جو تھے پہلے وابی تھے ممسین بٹالوی صاحب کے کلاس فیلو تھے نا ممسین بٹالوی صاحب تریفیں بھی کیا کرتے تھے نکی یہ تو پتا ہوگا آپ کو اچھا جی نہیں نہیں پتا تو میں کتاب کھول لیتا ہوں میں بتا دے تم مجھے نہیں کتاب پڑھنی مجھے بہت شکریہ اچھا اچھا ٹھیک ہوگی تو مطلب یہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پڑھنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے سب کچھ آپ کی مرزی ہے شہر ہوتا ہے نا وہ برشا ہوتا ہے جنگل پر ہنڈے دیتا ہے بچے دے وہ مرزی دے بہت بھی برشا ہے در کے مفتی ہے جو مرزی ہے کہے جیے کہے نہیں دیکھیں یہ کوئی زبردستی تو نہیں آپ بھی ازاد ہیں میں بھی ازاد ہوں جس طرح کہ میں ازاد ہوں ویسے آپ بھی ازاد ہیں آپ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں میں بھی سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوں اس میں تو کوئی نہیں وہ مفتی والا چکر تو یہ والا چکر تو ہے ہی نہیں ہر بندہ زاد ہے بھئی لیکن بات ہوتی ہے کچھ حقائق کی کہ جو بات کی جائے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ بھئی حقیقت حال کی ہے آیا حقیقت حال سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے کہ نہیں تو اگر کوئی مفتی صاحب منو یا نہ منو میں تھوڑی منو آیا تھوڑ بلکل ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بتایا ہے یہ غلط ہے غلط ہے میں نے نہیں دیکھا شاید آپ ٹھیک کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا نہ میں کرتا ہوں میں نے پیترانگ کرتا ہوں چلو میں کیمران کر کے کتاب دکھاؤں کیمران کر کے میں کتاب دا نہیں دھنکیا کتاب ہی کی لکھتا ہے میں وہاں پریکٹیکل دست ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں جناب مطلب ہے یہ چلو میں کیمران کھار لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں طلع صاحب کوئی مسئلہ کیمران کھار دوسرا میرا ایک سوال تھا جی 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 نہیں پندر طلع صاحب سے ایک منڈ یہ ذرا تھوڑا سا یہ محمد پہلے حل کر لیں اچھا جی یہ طلع صاحب اس کتاب کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں میں نے نہیں دیکھتے دیکھتے اچھا کبھی نہیں اب یہ ایک بندہ مان ہی نہیں رہا تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں میرے پاس بھئی اب میں حوالے بھی دوں گا تو وہ حوالے بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے اچھا آپ نے اپنی کبھی ویب سیٹ بھی دیکھی ہے کہ نہیں طلع صاحب میں نے نہیں دیکھتے 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 دیکھ کتبِ سلسلہ اور یہاں کتبِ حضرتِ مرزا صاحب کے اندر یہ میں نے اوپن کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں فقہ المسیح نظر آرہی ہے یہ مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے جو کچھ میں نے بیانکے وہ اس کے اندر بھی لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہے اور آگے واپس جاتے ہیں واپس یہاں واپس آگے ہوں یہاں ایک مجھے نا کیمرہ رکھنا پڑنا ہے فقہ احمدیہ یہ سرچ کے اندر میں نے نا یہ لکھا ہے فقہ احمدیہ وہ کدھرے گئے بھی تنیجے کرچڑی اپنی ویب سیڈ تو ہی چلو لو جی فقہ احمدیہ سرچ کیتا ہے اور لبی کو نہیں کوئی شہی ایک نوہ کام ہو گیا جے بیٹھے ہیں بٹھا یہاں وہ تاں ہی تو بندہ سچا ہے پھر وہ اندر نے یہاں لکھتا ہے ابھی کو نہیں ہے اوہ یار واقعی جو کوئی نہیں ہوا ہے آئی فقہ احمدیہ اے بکھو اے بکھو فقہ احمدیہ اے لہے میں اے سرچ کر رہا لگا میں اوہ اے بھی ہو گیا اے اللہ دی کسم لے اے اللہ چوٹا پہ آئے گیا بھائی میں تلہ صاحب سچے ہے تسیب بھائی کوئی نہیں یہ ہے تو اڈی ویب سیڈ تھے کوئی نہیں ہے مولدیاں نہیں بنائی جے کوئی اے اللہ اے جب پہلی یاروے اے کل پرسوٹے سی یار ہاتھ دو گئی اللہ دی کسمیں یار نہیں ہوئے کی بنے ہوئے وہ تاں ہیوں بندہ سچا ہے یار تلہ صاحب سچے نہیں ہیں نشان ہو گیا وہ یار نہیں کسم آل ہی گال جے والا ہے بھیکو اے بھیکو اے بھیکو اے بھیکو سیڈ ہے بھیکو اے تے یہ تو رو نہیں ہوگی یار کم آل ہی گال ہوئی یہ یار اچھا ایک منٹا ذرا ایک منٹ کتبے سلسلہ کتبے سلسلہ یہاں تو خبان شاہب آپ ہمارے مٹ کریں متفرق کتب متفرق کتب جو نہیں ہے یار شاید ہوئے رکھے بھیکو ڈ.... آہ لب گئے گا آہ لب، اے لو لب گئی لب گئی بھائی لب گئی الو اے اللہ صاحب سناو پھر لب لیجے ناسی اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب فنماؤ پھر اے اے عبادات حساب اے ذرا میں اوپن کر لگا جے تھوڑی دیر تک اوپن ہو جاندی آئی جے آئی جے اللہ صاحب آگئی جے نیڑے لگئی اللہ صاحب جی جی اے اے تو آٹی ہوئی جے کسے اور دی یہ کچھ سان دے تھے پٹھائے گا یا اور صاحب اللہ صاحب میں جی سے نانا کرو یا کوئی تے بولو یا تجھ سے بے لکل تجھ ہی تے اندھو میں بڑا سوچو بیچار کر کے تے تحقیقہ کر کے میں جماعت ایام دیا نو قبول کی تے اندھو پتہ ہی ککھ نہیں ہے جی جا جی جا یا کچھ تے دسو تجھے کچھ بھی نہیں بے لکل اے بے لو ہے جے اے نماز کی شرائط تے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائی کے نہیں اے شرطان جے تے یمم جے نماز پڑھنے کا طریقہ اے جے رفائی دے ہیں سمجھائی کے نہیں اے نماز میں ہاتھ باندھنا پھر جناب پھر اے دعا بے نا سجدہ تین جے جی میں حجی ہوں تو اندرسی سی اے اوہی چیزانے جی جی مطلب واہ بیاندہ اے سارا پڑھ لو اے صفے نمبر جے حوالہ گلت ہوئے تھے جی چور دی سزا ہو میری سزا میں تھے آنے نوہا رہے ہیں ہر چیز تو جی اپنی ناپکے رکھی تو جی اندھے تو گلت بولنے پہ چوٹ بولنے پہ کی کرنا جے ان سے تو اٹھوئی ویبس ایڈ جے میری نیجے ہے ٹھیک ہے آلیس اے بے کھو میں تو تبلیغ کر رہا جے پھر نہ کیوں جے مفتیم بشر تبلیغ نہیں کر دا میں دے بے کھو تبلیغ میرا شکریہ دا کرے آجے بڑی مہربانی شکریہ ہے کیس چیزا سی آپ کیا شکریہ دا کروں میں دے کیس چیز دا میں کی باتنال سمجھاؤ منجی چوکندہ مزاق کر رہے ہیں تلسہ خوش رہے ہیں میں نے مزاق کر رہے ہیں ملکی صاحب کوئی گاہل نہیں پھر کیا ہے تسی بڑے ہو جناب کوئی گاہل نہیں ملکی صاحب مناظرے منودرے اندیر اندینے لیکن جڑا عزت احتراملہ ایک روئی ہے نا تھی ہوتے ساڑا انسانی ایک طریقہ ایک برقرار ہے نا جی بہت اچھی بہت اچھی مقالمات وکھو نا وفید دنیا دا ایک رسامر روئا آجے چلتا ہے یہ پہ ایک کرسے دا ٹوئے کام نا جی لیکن ہے جڑا ایک تعدو بند ہے نا تھی او برقرار باہرال رہنا چاہید اچھا صاحبان تسی پھر رکو تے اللہ صاحب نا لکوئی اینا جی تلیمات تو فائدہ اٹھا ہوئی تے میں درا یار آج بڑی لمبی چوڑی ڈیویٹ کی تھی یہ تے بول دائی رہیاں چار پنج کنٹے پہلے بولیاں ہوں نہیں کوئی ادھا پونہ کنٹا ہوئی گیا تے چلو اللہ براکھا جی اللہ صاحب بہت شکریہ جناب السلام علیکم سب دو خواہ ہوئی تلہ آپ مضود رہے آپ سے دوستر میں بات کرنی ہے حرام مضود رہے تلو صاحب بڑی بڑی شریف تللت صاحب میرا ایک سوال تھا آپ سے آپ نے کیا فرمایا میں کہہ تللت صاحب میرا ایک سوال تھا آپ سے نہیں میں شریف پندت بھی کہا تھا ساتھ میں کوئی بات نہیں اچھی بات تو یہ نہیں ہمارے بزرگ ہیں یہ بڑے ہیں ہمارے لیکن اگر برزا صاحب خود کو کریشن روضر بھپال کہتے ہیں تو حق بنت ہے کہ ہم بھی ان کو پندت صاحب کہہ کے بلا سکتے ہیں وہ پندت وں میں بڑے بہت جی مردی ہے کوئی بات ہے آپ کی مردی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کافر جو آپ کی مردی ہے میں کہہ رہا ہوں اجازت آپ کے ساتھ جو مردی صاحب ہم آپ کی کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے لیکن آپ کو ایک نسبة تو ملنی چاہیئے نا کہ اگر سر میں قبول کر رہا ہوں کبول کر رہا ہوں اور سید سنائے سید بھی یہ ٹھیک کرشن مبال نہیں کرم ہوں دے نہیں اللہ دے کرم کسی نبی کے کرم نہیں اللہ کے کرم اعوید اللہ شرک اللہ اچھ 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 یعنی کرشن ببال کو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی تھے اور کیا سمجھ نجھ لو جی ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے جی ملک صاحب اللہ صاحب نے نمائی کٹا کھول چھڑے آج کرشن کو پالوا سے واللہ جی نبی صاحب میں ایسے تو میں تلہ صاحب نو شری پندت تلہ صاحب کیا انہوں نے غصہ نہیں کیتا اور غصہ نہ کرنے مقصد یہ سوال میرا بھی جی جی اچھا تلہ صاحب ابھی آپ نے بولا کہ وہ نبی ہیں تو وہ جو اس کو مانتے ہیں تو وہ تو پوجہ بھی ان کی کرتے ہیں پوجہ ہوتی ہے یونی پوجہ تو وہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں گھر میں مانتے یونی پوجہ مگہ رہوں آپ کرتے ہیں گھر میں عرض کر رہا ہوں میرے سوال آپ سے آپ ایسا صلی اللہ کو اللہ کا نبی مانتے تو یونی پوجہ آپ اکیلے کرتے ہیں ہمت کرے ہیں آپ علمی بندے ہیں خلصہ مذور 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 کے ساتھ بات یہ ہے کہ جو موضوع چل رہا نا اس موضوع پر بات کریں ہم نے کسی نے بھی حضرت عیسی اللہ سلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو کوئی دوست بات نہیں کر ہاں تو میں خدا نہیں مانتا ہے ان کی ماں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے ہاں میں میں جواب دے رہا ہوں نا تلہ صاحب میں ان کو خدا نہیں مانتا میں ان کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں بس بات ختم ہوگی میں بھی ان کی پوجہ نہیں کرتا میں انہیں نبی مانتا ہوں ایک منٹ یار نہیں صلی اللہ علیہ السلام کا یہ تھوڑا جگہ بنائیں کوئی بھائی مفتی صاحب میں رہلہ تشریف لائیں میں نیچے جاتا ہوں جی جی تلہ صاحب ہے تھے یہ میں ٹینشن کیوں لے گئے اور نالی نعرہ مار چڑے دھو میں ٹینشن کی کیا ٹینشن کی در حقیقت ہے وہ مفتی صاحب نہیں نہیں مفتی صاحب نہیں جی تلہ صاحب ڈگری ڈگری ہوتی ہے ہاں چاہے وہ مرزا صاحب کر رہی ہیں میں بشیر صاحب کریں بہرالو چھوڑیں بات کو جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چلے آپ نے دو تین سوال کیا میں نے ان کا جواب دیا ہے تو بھی آپ بھی جواب دیں دیں نا تو یونی پوجہ آپ جو کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں خدا مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے ہیں اسی طرح جو ان کی یونی پوجہ کرتے ہیں ہم دونے صرف نہیں ایسی علیہ السلام نے کبھی کہا میں خدا بیٹا ہوں یا خدا بن گیا ہمارے نبی نے کہا تھا میری خدا کو ابازت کرو آئی ایدھر بھی آتے ہیں میرزا صاحب نے کہا تو میں کرشن کو پال رہو در کو پال رہو کرشنہ بن گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں خدا بیٹا ہوں تو میں خدا بن گیا آگے کریں بات دیکھیں بات اس سے کی جاتی ہے اس کے سوال کا جواب دیے جاتا ہے جس کو آتا ہو جواب بھئی آئیں بھائیں شائنے نا کریں جیسے آپ نے پوچھا جواب نہ آتا ہو مفتی صاحب کے ساتھ آپ بولے نہیں ہے مفتی صاحب جب تشریف فرما کے آپ کی عوال ہی نہیں کرے چاہتا تھا مفتی صاحب جہاں پیو کی بات ہو رہی ہے یہ آواز نکر رہی ہے نکلنے چاہیے بس تلوت بھائی پناہ صاحب تسی بیٹھو کتھے گئے پناہ صاحب یار ایک بندہ گالک آر رہے ہے تو انہوں نے گالک کرنے یارو یہ ہوئی تو چاندے نہیں ہو یہ ہوئی تو چاندہ ہے وہ پاس گیاں انہوں نے تو انہوں نے جواب کو انہوں نے یہ کیا درو بول رہا ہے کدرو بول رہا ہے یہ ہوئی تو چاندہ آوے تلوت صاحب تشریفیا ہو تلوت صاحب تشریفیا ہو کہ ہم جاندی لاری نو آت نی دے ہی دا جاندی لاری نو آت نی دے ہی دا یہ ہوئی دا گالک آرہ ہے یار کرن دے انہوں چی مازرہ وہ ہوتی تو چاندہ آسی پہا بس انہوں وہ آواز یانی تاہی پر نیکل دی کڑی ڈھیار گو انہوں فاس گیاں نا انہیں کھاپوی پانی سی پھر کسی نہیں درو بول نہیں درو بول نہیں انہیں کرنا سی توسی بات ہمیں چلے ہیں یہ دو پاس جاند نیا ہوئی تو کار دینے میں گوھوں گالاں دینی کٹ رہے ہیں میں پیارنا ہو دینے گالا کر رہے ہیں بلکل امر پائی تو سی بجانا کہہ رہے ہیں آئی اگری ویچو ایک بندی دن آلہ لکھر تسلسل نہیں رہن دا کال دا آہا تھلے ججہ پندت آیا جے دے انہوں کوشے بندی دن بیوٹ کرو چکتر مارو ہمارو بلاک کرو انہوں نے بچوں جی اسلام علیکم حبیب بھائی نا میری گال لے والیکم سلام علیکم میری گال حبیب بھائی ناڑے بھائی السلام علیکم پہلے شاہ صاحب میں کراچی بیچے میمن گوڑھ تے ایک ایسے علاقش کام کیتا میری گال سون کے ایسے علاقش کام کیتا کہ وہ تھے ناڑے کا ناریل دا باگ سی ہندوان دی فیملی سی ہوتے آواز آرہی میری جی جی آرہی ہے اچھا او جڑی ان اس بابے دی نو سی نا او ہندو دی او سورت بھی پردہ کر دی سی